اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو ہم نے ٹاپک کور کرنا ہے وہ ہمارے پاس ہے بائیو جیولوجیکل سائیکل ہم چپٹر نمبر سکسٹین پڑھ رہے تھے جس میں ہم نے بائیو جیولوجیکل سائیکل پڑھنا ہے اب اس سائیکل میں کیا ہوتا ہے جیو کیمیکل سائیکل ہے سوری ڈیڈ باڈیز جو ہیں لیونگ آرگنیزم کی وہ ڈکمپوز کرتے ہیں کون جس کے نتیجے میں ہمارے پاس نیوٹرنٹس ریلیز ہوتے ہیں انوارمنٹ میں اب جو یہ نیوٹرنٹس ہوتے ہیں اور یوز بائی پلانٹ ان دیر گروت پلانٹ اس کو کس میں یوز کرتے ہیں اپنی گروت میں جو کس میں فوڈ کی فارم میں فرم ہیٹرو ٹاپک آرگنیزمز جو پلانٹ ہیں نیوٹرنٹس ریلیز کرتے ہیں سوری جو اور گل باڈیز ہیں ان پر مائیکر آرگنیزم اٹیک کر کے ان کو ڈکمپوز کرتے ہیں جس کے ریزلٹ میں نیوٹرینٹس ریلیز ہوتے ہیں یہ جو نیوٹرینٹس ہیں یہ ہمارے پاس کیا یوز کرتا ہے پلانٹ اپنی گروتھ کے لیے فوڈ جو فرم ہیٹرو ٹروپک آرگینیزمز کے لیے یہ فوڈ کی فرم بناتے ہیں these moment of chemical element between organism and environment along circular path are called bio geochemical cycle اب ان chemical elements کی moment کس کے درمیان آرگینیزمز اور environment کے درمیان ایک سرکولر path میں ہوتی ہیں اس کو ہم کہتے ہیں bio geochemical cycle اب ہمارے پاس اس میں جو cycle آرہے ہیں وہ کاربن cycle ہے اور ہمارے پاس نائٹروجن cycle ہے اب ہم کاربن cycle کو discuss کرتے ہیں کاربن cycle کے ہمارے پاس کاربن is the main component of organic compound present in living things ہمیں پتا ہے جو organic compound ہے اس میں کاربن اور ہائیڈروجن بونڈ ہوتا ہے اب مین کمپوننٹ اس میں کیا ہے ہمارے پاس کاربن جو ہے وہ organic compound کے ہے جو living organisms میں یا living things میں present ہوتا ہے earth's atmosphere contain almost 0.04% کاربن ڈیکسائیڈ ہمارے پاس جو earth's atmosphere اس میں کتنے کاربن ڈیکسائیڈ ہے 0.04% by the process of photosynthesis photosynthesis کے process کے through جو producer ہیں وہ use کرتے ہیں sunlight کو use کرتے ہیں تاکہ وہ کاربن ڈیکسائیڈ لے سکے environment سے and make it a part of glucose اور اس کو glucose کا part بنا سکے اب وہ گتا ہے through other metabolic process دوسرے metabolic process کے through producer convert glucose to carbohydrates, proteins اور fat وہ photosynthesis process کے through environment سے کاربن ڈیک ہے وہ کاربن لے رہے اور اس کو گلوکوز کا part بناتے ہیں اور metabolic processes ہوتے ہیں بہت سارے جس میں producer گلوکوز کو convert کر دیتا ہے carbohydrates, protein اور fats اب جو کنزیومر انیملز اپٹین دیر کاربن by eating and digesting پلانٹ اب جو ہمارے پاس کنزیومر ہیں یا ہم ان کو primary یا carnivores ہم ان کو کہتے ہیں یہ کاربن اپٹین کرتے ہیں پلانٹ کے eat کر کے اور digest کر کے سو کاربن moves through the biotic environment through the tropic system جس کے ویسے کاربن ہمارے پاس biotic environment سے tropic سسٹم میں موف کر جاتی ہے herbivores eat plant but are themselves eaten by carnivores وہ ہمارے پاس کیا کہہ رہا ہے herbivores پلانٹ کو eat کرتے ہیں لیکن وہ خود carnivores سے کھائے جاتے ہیں کنزیومر ان کو eat کر لیتے ہیں then کاربن return to the physical environment in number of phase اب کاربن ہمارے پاس بہت سالے انوارمنٹ سے میں return ہو جاتی بہت سارے طریقوں سے بہت پلانٹ اور انیمل ریسپائر ہمیں پتے ہیں ہم کاربن ڈا ایکسیڈ ریلیز کرتے ہیں پلانٹ اکسیجن ریلیز کرتے ہیں سو دوسرے روٹس ہیں جن میں کاربن ڈا فیزیکل انوارمنٹ میں جاتی ہے وہ دیپتھ آف پلانٹ کے تھوھو اور دیتھ آف پلانٹ اور انیملز کے تھوھو جب ہمارے پاس ایک ارگنیزم کی ڈائے ہو جاتی ہے دیکنپ ٹھوسر کنزوم کرتے ہیں ان کی باڈی کو کربن ٹھوسر ریلیز انتو آٹمسفیار تو در پروسیس آف دیکنپوزیشن تمہیں ایک ہم نے پڑھا کہ بہت سارے فیزیکل ویڈیوز ایک ہم نے پڑھا کہ بہت سارے فیزیکل ویز ہیں دوسرا ہم نے کہا جو ڈیڈ پلانٹ اور انیمولز ہیں ان میں جب ڈی کمپوزر آکے اٹیک کرتے ہیں تو ان کی باڈی سے کاربن ڈائیک سیڈ ریلیز ہوتی ہے تھرڈ پروسیس ہم نے پڑھا فوسیلائزیشن جس میں کیا ہوتا ہے برننگ اور فوسیل فیولز جب ہم فوسیل فیولز کو جلاتے ہیں تو ہمارے پاس کاربن ڈائیک سیڈ پرڈیوز ہوتی ہے ایٹموسفیر میں اگر ہم اس کی ڈائیگرام کو دیکھیں تو ہمیں دکھایا جا رہا ہے کہ کاربن ڈائیک سائیکل سینٹر میں لکھا ہے سن لائٹ سے فوٹو سینسز پلانٹ نے لے کے کاربن بنائی انوارمنٹ سے لی فوٹو سینسز سے انہیں لائٹ یوز کی اور کاربن انوارمنٹ سے لی کاربن لینے کے بعد انہوں نے اس کو گلو گوز کا پارٹ بنا دیا دین وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس انہوں نے ہمیں اس میں دکھایا ہوا کہ اینیمل اور پلانٹ کاربن ڈیکسیڈ ریلیس کرتے ہیں اور جو دیڈ آرگینیزمز اور بیسٹ پرادکٹ ہیں ان پر ہمارے پاس جن کو فوسیل اور فوسیل فیولز کا گیا ہے وہ ہمارے پاس بھی کاربن ڈیکسیڈ ریلیس کر رہے ہیں یہ سارا پروسیس انہوں نے ہمیں دکھایا ہوا ہے کاربن ڈیکسیڈ ریلیس کے پروسیس جو ہم نے اوپر تین پڑھے ہیں ہمارے پاس ڈیکمپوزیشن سے کاربن ڈیکسیڈ ریلیس ہوتی ہے اور ریسپیریشن کے پروسیس کے دران کاربن ڈیکسیڈ ریلیس ہوتی ہے موونگ ٹوورڈ نیکس سائیکل نائٹروجن سائیکل نائٹروجن جو ہے اسینچل کمپوننٹ ہے ڈی اینے آر اینے پروٹینز کا یہ بیلڈنگ بلوک آف لائف ہے نائٹروجن کیا ہے ڈی اینے اور آر اینے اور پروٹین کا انپورٹنٹ کمپوننٹ ہے ہم اس کو کہتے ہیں بیلڈنگ بلوک آف لائف آل ارگنیزم ریکوائر نائٹروجن تو لائف اور گروہ نائٹروجن سائیکل کنسسٹو فور مین سٹیجیز نائٹروجن سائیکل کی کتنی سٹیجیز ہیں فور نائٹروجن فکسیشن نائٹروجن اپٹیک نائٹریفیکیشن ڈی نائٹریفیکیشن نائٹروجن فکسیشن نائٹروجن فکسیشن کیا یہ وہ پروسیس ہے جس میں نائٹروجن کو ہم کنورٹیڈ کرتے ہیں امونیم میں بیچ ہیلپ آف سرٹین بیکٹیریا فور ایجامپل جینس رائزو بیم کیا کہہ رہے ہیں کہ نائٹروجن کو سب سے پہلے ہم کنورٹ کرتے ہیں امونیم میں سرٹین بیکٹیریا کی ہیلپ کے تھو اب نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا آفن فرم سیمبائیوٹک ریلیشن ہمارے پاس بین یا پی کے درمیان سیمبائیوٹک ریلیشن بناتا ہے جس میں دونوں کو بینیفٹ ہوتا ہے نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریا کے ایڈیشن میں ہائی اینرڈی نیوٹرل نیٹرل ایلیمنٹ سچ از لائٹننگ فورسٹ فائر اور ایون ہوت لاوہ فلوز can cause فکسیشن سمالر ایماؤنٹ آف نائٹروجن ایک تو ہم بیکٹیریا کی ہیلپ کے تھروں جس میں رائزوبیم کی جینس رائزوبیم کے تھروں ہم کیا کرتے ہیں نائٹروجن کو فکس کرتے ہیں کہ ہم اس کو کنورٹ کر دیتے ہیں امونیا میں اور جو دوسرے پروسس ہیں ہم دوسری باتیں بتائیں کہ ان کے درمیان سیمبائیوٹک ریلیشنشپ ہوتا ہے اور جو تھرد بات ہم نے پڑھی کہ ہم اس کے علاوہ اس کو کیسے فکس کر سکتے ہیں سمالر ایماؤنٹ آف نائٹروجن کو لائٹننگ فورسٹ فائر اور ہوت لائوہ فلو کے تھروں جو نیکسٹ سٹیپ ہے اس میں وہ نائٹروجن اپٹیک اور ڈیکے امونیا جو پروس ہوئی نائٹروجن فکسیشن کے تھروں نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریہ کے تھروں وہ انکورپرےٹیڈ انٹو پروٹین اور ارگینک کمپاؤنڈ بائی بیکٹیریہ دیمسیلف اور بائی ادھر فوسیل فیولز ان میں ہمارے پاس انکلیوڈ ہوتے ہیں پروٹین اور کچھ ایدر ارگینک کمپاؤنڈ بیکٹیریہ دیمسیلف یا وہ ہمارے پاس کسی ادھر سوئل آرگینیزم سے لے سکتے ہیں جب ہمارے پاس یہ آرگینیزم دائے کر جاتے ہیں جو دی کمپوزر ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں اس آرگینک میٹر کو دیرنگ دی پروسیس دی ارگینک کمپاؤنڈ اور بروکن اور نائٹروجن اس پروسیس کے دی ارگینک کمپاؤنڈ کو کیا کرتے ہیں بروکن کرتے ہیں اور نائٹروجن کو اس آرگینک کمپاؤنڈ کے لیے پلانٹ کے یوز کے لیے اور فردہ ٹرانشن انٹو نائٹریٹ آئین کے لیے پروسیس نائٹریفیکیشن آرگینک کمپاؤنڈ جو نائٹروجن فکسنگ بیکٹیریہ اس میں انکلیوڈ ہوتے ہیں بیکٹیریہ دیمسیل یا آرگینیزم سے لیتے ہیں جب ہمارے پاس دائے کر جاتے ہیں ان آرگینک کمپاؤنڈ کو کنزیوم کرتے ہیں کنزیوم کرنے کے بعد اورگینک کمپاؤنڈ کرتے ہیں نائٹروجن کو کنورٹ کر دیتے ہیں امونیا میں پلانٹ کے یوز کے لیے اور نائٹریٹ آئین کے لیے جس پر ہمارا پروسیس آتا ہے نائٹریفیکیشن پروسیس ہمارے پاس کنورٹ ہوتی ہے اب نائٹریفیکیشن کیا ہے ہمارے پاس سم آف امونیم پروڈیوز بائی ڈیکمپوزیشن کنورٹیڈ ٹو نائٹریٹ پروسیس آتا ہے نائٹریفیکیشن کیا ہے امونیم جو ڈیکمپوزیشن سے پروڈیوز اس کو نائٹریٹ میں کنورٹ ہوجاتا ہے ایک پروسیس آتا ہے نائٹریفیکیشن 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 کتنے گروپس آتا ہے ہمارے پاس 2 گروپس آتا ہے نائٹریفیکیشن کنورٹ امونیا جیسے اس کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس امونیا کو نائٹریٹ میں کنورٹ کر رہا ہے اور نائٹرو بیکٹیر یہ رہا ہے امونیم نائٹریٹ میں کنورٹ کر رہا ہے دن ہمارے پاس دی نائٹریفیکیشن کے پروسیس کے تھوہ اوکسیڈائزنگ فوم مفنوک نائٹروجن سچ ایس نائٹر آیٹ نائٹرائٹ آر کنورٹیڈ انٹو مولیکلور نائٹروجن اب دینائٹر šیشن ہوری ہے اب نائٹرÜفیکیشن کو نائٹروجن کے فورم میں لے کے آنا ہے اکسیڈیشن ہوتی ہے ریموور حورہ ہے ہمارے پاس نائٹرائٹ اور نائٹرائٹ کی ان کو کنورٹ کیا جاتا ہے مولیکلر نائٹروجن میں to the lesser extent نائٹروجن اوکسائیڈ گیس میں نائٹروجن کے ساتھ کچھ حد تک ہمارا پاس نائٹروجن اوکسائیڈ گیس بھی پروڈیوز ہوتی ہے دینائٹروجن is carried out by بیٹریہ سوڈو مناس کون سا بیٹریہ کر رہا ہے دینائٹروجن سوڈو مناس which convert نائٹروجن to the مولیکلر نائٹروجن مولیکلر نائٹروجن rapidly lost to the atmosphere then وہ ہمارا پاس easily atmosphere میں loss ہوتی ہے جب اس کو نائٹروجن میں convert کرتے ہیں اب ڈینائٹروجن is only نائٹروجن transformation that removes نائٹروجن from the ecosystem ڈینائٹروجن وہ process ہے اکیلا جس کے through ہم remove کر سکتے ہیں نائٹروجن ایکو سکتے ہیں اور it's roughly balance the amount of نائٹروجن fixed by ڈینائٹروجن fixer describe اور بہت roughly ہم اس کو balance کر سکتے ہیں amount of nitrogen fixers کے through یہ ہمارے پاس تھا biogeo chemical cycle جس میں ہم نے carbon اور nitrogen cycle کو discuss کیا اگر ہم ان کے درمیان یہ دیکھیں کہ biogeo chemical cycle and flow of energy and ecological balance کیسے ہو رہے ہیں تو biogeo chemical cycles کے through جو ہمارے پاس chemical events یا molecular cycles جو بائیوٹک اور abiotic component of environment کے درمیان ہو رہے ہیں یہ cycle energy کو بھی move کرتا ہے different tropic level پہ اب اس میں جو essential nutrients تھے ہمارے پاس انٹریکشن ان ایکو سسٹم the existence of living world depend on the flow of energy اب جو زندگی کی وجود یہ depend کرتا ہے کہ ہمارے پاس جو flow of energy اور circulation of material جو ecosystem میں ہو رہی ہے in all ecosystem the organisms living in same area interact with each other تمام ecosystem میں جو organisms رہ رہے ہیں same area میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں اس انٹریکشن میں انٹریکشن میں بھی انٹرا specific اور انٹر specific انٹرا specific کیا ہے کہ between organisms of same species اور انٹر specific کیا ہے کہ organisms of different species اب ہم اس کو discuss کر لیتے جس میں میں پاس competition آجاتا ہے predation آجاتا ہے symbiosis ہم discuss کریں گی یہ ہمارے پاس relations ہیں یا interaction ہے competition is an interaction between organisms for limited supply of at least one resources ہمارے پاس کیا interaction ہے organisms کے درمیان limited supply کے لیے at least one resource such as food water or space competition is an important factor that affect the community structure competition ہمارے جو community structure کو effect کار incompi intraspecific اور inter specific same species کے member کے درمیان اور inter کے different species کے individuals کے درمیان for example lion and leopard compete with each other for prey zebra اور many plant species compete over soil or sunlight competition maintain a balance between resource and size of پاپولیشن کمپیٹیشن کے ہاں ہمارے پاس بیلنس منٹین رکھتا ہے رسورسز اور سائز آف پاپولیشن پر ان کمپیٹیشن بان سپیشیز is able to use a resource more efficiently than the ادر کمپیٹیشن میں کیا ہوتا ہے ایک سپیشیز جو ہے وہ اس قابل ہوتی ہے کہ وہ رسورسز کو زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرسے کے اس کمپیر ٹو ادر ایزا ریزلٹ اس کے نتیجے میں جو لیس آف ریسورسز is available to weaker سپیشیز جو ویکر سپیشیز ہے اس کے لیے کم ریسورسز ایوالیبل ہوتے ہیں it result in reduction in the size of weaker population and its complete elimination اس کے ریزلٹ میں ہمارے پاس جو reduction ہے وہ weaker population کی size میں reduction ہو رہی ہے اور کمپیٹ جو وہ eliminate ہو رہا ہے یا تو ان میں کمی ہو گیا یا ان کی complete elimination ہو گیا یا وہ مکمل طور پر ہے ختم ہو گیا نیکس جو پوائنٹ آ رہا ہے ہمارے پاس اس میں وہ ہے پری ڈیشن پری ڈیشن انٹر سپیسیفک انٹریکشن ہے میمبر آف تو ڈیفرنٹ سپیشیز کے دمین پری ڈیشن میں دا پری ڈیٹر کیپچر ری ڈیلی کیل and feed on an individual of other species called prey پری ڈیٹر ہے جو شکار ہو رہا ہے پری ہے جو شکار کر رہے اگر ہم اس ڈائیگرام میں دیکھیں تو ہمارے پاس اس میں زیبرا پری ڈیٹر ہے اور جو لائن ہے وہ پری ہے وہ کیا کہتے ہیں ان پری ڈیشن میں پری ڈیٹر پکڑا جاتے ہیں اس کو rapidly کیل کیا جاتے ہیں اور اس کو feed on an individuals of other species اس کو کھاتے ہیں are called prey جو پری ڈیشن ہے وہ important effect ہے distribution and abundance of organisms میں پری in an area without its natural پری ڈیٹر become a menace for example the introduction of rabbit in australia where without its predator they multiplied enormously and become a menace for a local farmer ہمارے پاس وہ کیا کہہ رہے ہیں جو اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسٹریلیا میں جو ہمارے پاس ری ڈیٹر ہیں وہ در ہمارے پاس پری نہیں ہے جو ان کا شکار کرے تو پری ڈیٹر نہیں ہے جو ان کا شکار کرے تو یہ ملٹیپلائے ہو رہے ہیں large amount میں تو ہمارے پاس ایسے organisms جہاں پہ وہ شکار نہیں ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں menace پری ڈیٹر پلانٹس ہیں کچھ ایسے ہمارے پاس سم پلانٹس دا پکچر پلانٹ سنڈیو وینس فلائے ٹریک لائیو ایس پری ڈیٹر دے کیپچر اینسیکٹ یہ کیا کرتے ہیں کیپچر کرتے ہیں اور انسیکٹ کو ایٹ کرتے ہیں یہ کیسے کرتے ہیں یہ دے انٹریکٹ اٹریکٹ بائی دیر کلر اور نیکٹر یہ اپنی خوشبو سے اور کلر سے رنگ سے انسیکٹ جو ہوتے ہیں ان کو اٹریکٹ کرتے ہیں دیز پلانٹ کیپچر دیر پریر اور اتریکٹ پلانٹ کیا کرتے ہیں اپنے موڈیفائیڈ لیف سے ان کو پکڑ لیتے ہیں آفٹر کیپچرنگ ایٹ سکریٹ انزائیم اس کے تریکٹ پکڑنے کے بعد انزائیم سکریٹ کرتے ہیں انسیکٹ پر اور ان کی ڈائیزیشن سٹارٹ کر لیتے ہیں سچ پلانٹ یویلی گرو ان ایریا ویر دیریز ڈیفیشنسی پلانٹ ان ایریا میں گروہ کرتے ہیں جہاں ہمارے پاس سوئل میں ڈیفیشنسی ہوتی ہے نائٹروجن کنٹیننگ کمپاؤنڈ پروٹین فرم پری انسیکٹی ہے نائٹروجن کی ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہ پلانٹ گروہ کرتے ہیں اور یہ نائٹروجن پھر کہاں سے لیتے ہیں جن کا یہ پریہ کرتے ہیں تھرڈ ون ہمارے پاس ہے سیم بی آسیز لیٹرالی مین لیونگ ٹوگیدر اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک ساتھ رہنا it is defined as a close interaction between organisms of different species for an extended time کیا ہے کہ close interaction ہے between the organisms of different species for extended time although one species always benefit in symbiotic species اور جو دوسری species ہے نہ تو اس کو حام ہوگا حام ہو سکتا ہے not benefit affected or benefited symbioses میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ دو species ہیں جس میں سے ایک سپیشیز کو benefit ہوتا ہے اور دوسری کو حام بھی ہو سکتا ہے یا ہو سکتا ہے وہ نہ affected یا اس کو کوئی benefit نہ ہو there are three types of symbioses جس میں parasitism mutualism commensualism parasitism parasitism پیراسائٹس میں کیا ہوتا ہے an organism called parasite live or own or in the body of larger living organism called host parasitism میں ہمارے پاس organism جس کو ہم parasit کہتے ہیں وہ organism کی باڈی پہ رہتا ہے جس باڈی پہ وہ رہ رہ رہا ہے اس کو ہم host کہیں گے the parasite get its nutrition from the host parasites کیا کرتے ہیں host tissue سے nutrition لیتے ہیں خوراک وغیرہ لیتے ہیں اور بدلے میں اس کو کیا کرتے ہیں حام کرتے ہیں it always get benefit from the host parasit کو ہمیشہ host سے جس پہ وہ رہ رہا ہے جس body پہ رہ رہا ہے اس کو benefit ہوتا ہے the disease in the host is organism caused by parasite called infestation اب جو parasit سے disease ہوگی host کی body میں یا تو ہم نے پڑھا نہ وہ حام دے گا یا کوئی فیک نہیں دے گا یا benefits فلیس ٹکس اور موسکیٹوز ریمین آن 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 بہت سے پیراسیٹ ہماری باڈی کے اندر رہتے ہیں جیسے پولیو وائرس ٹیپ وام پلاس موڈیم آن 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 جب اس پڑتے ہیں پڑتے ہیں جاتی ہے پکڑتے ہیں جو پڑتے ہیں پڑتے ہیں خوراک کے لیے میں کھرام کرتے ہیں کچس پڑتے ہیں پڑو سے موجود پہ پڑتے ہیں پہ پڑھین گل گل گا سر پڑتے ہیں جس کے بعد یہ اپنی روٹس پرپیئر کرتا ہے جس کا ہم کہتے ہیں ہوسٹوریا یہ ایم سی کیوز یہ شورٹ کسن بھی آسکتا ہے اس میں جو ہمارے پاس کیکٹس پلانٹ ہے وہ جب دوسرے پلانٹ سے اپنی خوراکو تیار نہیں کرتا ہے لیکن جب وہ دوسرے پلانٹ سے اپنی خوراک لیتا ہے تو اس کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہونے کے بعد اپنے آپ کو اس کے گرد ریپ کر لیتا ہے لپیٹ لیتا ہے پیٹنے کے بعد وہ اپنی روٹس تیار کرتا ہے جو انسرٹ کر جاتا ہے وہ ہوسٹ میں اپنے آپ جس کے نتیجے میں جو اریجنل روٹس اف کیکٹس انٹو دی سوائل ڈائے ہو جاتی ہیں جب کیکٹس can grow and attach itself to the multiple plants جب وہ ایک پلانٹ میں اپنی روٹس انسرٹ کرتا ہے ہوسٹوریا کا فنکشن پر فارم کرتا ہے اس کے بعد اس کی اریجنل روٹس ہوتی ہیں وہ ڈائے کر جاتی ہیں ڈائے کرنے کے بعد وہ اپنے آپ کو ملٹی پلانٹ سے attach کرتا جاتا ہے this is how cactus plant draws nourishment for its host and weaken it اس طرح وہ ہمارے پاس کیا کرتا ہے جو ہوسٹ اس کی nourishment لے لیتا ہے اور اس کو weak کر دیتا ہے پیراسائٹس have strong negative effect on growth of host population ہمارے پاس اس کا strong negative effect ہے host population کی growth پہ the epidemic disease can even cause the extinction of host population جس سے ہمارے پاس host population کی extension بھی ہو سکتا ہے اگر یہ ہمارے پاس epidemic disease ہو جائے پیراسائٹ کی تو ہمارے پاس نہ پید یا نہ ہونے کے برابر host population کو یہ effect کرتا ہے اب ہمارے پاس آتا ہے mutualism in this type of relationship both the partners are mutually benefited and none of them is harmed mutualism میں mutually سے دیکھ لیتے ہیں mutualism میں دونوں کو benefit ہوگا ہمارے پاس کسی کو harm نہیں ہوگا for example the roots of leguminous plants have small nodules which contain nitrogen fixing bacteria these bacteria get fruit from these plants in return bacteria convert the atmospheric nitrogen into nitrates and pass them onto the host plant and the host plant and the host plant another example of mutualism can be absorbed between the termites and protists living in their gut which can help them to digest the cellules of the wood and protists help them to digest the cellulose of the wood and protists help them to digest the cellulose of the wood اسی طرح بہت سے بیکٹیریاں ہماری انٹیسٹائن میں پریزنٹ ہے آور باڈی گیس دیم فورد ان پروپر انوارمنٹ انڈیٹرن دیز بیکٹیریاں پریوچ وائٹامین کے یہ بیکٹیریاں کٹھتے ہیں وائٹامین کے جو ہمارے پاس بلڈ کلوٹنگ کے لیے انپورٹنٹ ہوتے ہیں دیتہ کمنچلیزم تھائیڈ ون جو ہے انکمنچلیزم انکمنچلیزم اونلی ون پارٹنر is بینیفیٹیڈ ایک کو بینیفیٹ دوسرے کو بینیفیٹ دوسرے کو بینیفیٹ ہوتا تھا اس میں ہمارے پاس ایک کو بینیفیٹ ہوگا دوسرے کو نہ تو بینیفیٹ ہوگا نہ ہم ہوگا for example many epiphydes such as orchids are found growing on the branches of other trees epiphydes are used tree only for the attachment they prepare their own food by photosynthesis the orchids are benefit but trees neither benefit or orchids are benefit لے رہے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں اٹیچ ہونے کے پاس اپنی خوراک ہوتیار کرتے ہیں similarly barnacles اٹیچ with the body of marine animals including whales جو ہمارے پاس barnacles ہیں یہ اٹیچ ہوتے ہیں جو اٹیچ ہوتے ہیں یہ وہاں سے یہ اپنا رائیڈر لیتے ہیں ایک پلیس سے دوسری پلیس میں موف کرنے کے لیے یہ ان کو ایزا رائیڈر کے طور پر لیتے ہیں ان کی large animal یا marine animal کی body کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں تو جو larger animal ہیں نہ تو اس کو کوئی بینیفیٹ ہوتا ہے نہ ہام ہوتا ہے نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے balance in ecosystem and human impact ہمارا ecosystem balance کیسے ہوگا human کے impact کیا رہے ہیں kin kin activities کی وجہ سے ہمارا ecosystem کا balance disturb ہو رہا ہے all the organisms living on earth ہمارے پاس تمام organism جو earth پہ رہتے ہیں are dependent on environment for their needs وہ ماحول پہ انحصار کرتے ہیں اپنی یاد کو پورا کرنے کے لیے وہ dependent ہوتے ہیں environment پہ تاکہ وہ اپنی daily needs کو پورا کر سکے ہیں the environment provide all the resources which are necessary for the survival of organism جو environment ہے یہ provide کرتے ہیں تمام resources جو ضروری ہوتے ہیں organisms کی survival کے لیے the species living on and in an ecosystem get the resource through the interaction with the environment and among themselves اب جو species ہیں وہ ecosystem میں رہ رہے ہیں یہ کیا کرتے ہیں اپنے resources لیتے ہیں interaction with the environment and among themselves interaction کرتے ہیں environment کے درمیان اور among themselves bio geochemical cycles also play an important role in the availability of natural resources bio geochemical cycles ہمارے پاس important role play نیچرل ریسورسز کی availability جو ہمارے پاس species کے لیے ہوگی ان کے لیے جو یسر ہوگا species کے لیے اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے ان بیلنس ڈیکو سسٹم میں interaction اور bio geochemical cycles جو ہیں وہ smoothly run کرتے ہیں اور جو تمام species ہیں وہ natural resource اب بیلنس ڈیکو سسٹم جو ہمارے پاس important نہیں ہے نہ صرف single species کے لیے لیکن پوری وائر ڈیورسٹی اف ایکو سسٹم کے لیے ہمارے پاس بہت ضروری ہے human beings try to modify their environment to meet their needs جو انسان ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنی environment کو modify کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے this has distributed the delicate balance in environment جس کے لیے ہمارے پاس بہت delicate balance ہوگا ہے for example until the beginning of 19th century the size of human population was small in relation to environmental resources cái ہمارے پاس جو resile جو ذراعیت ہے environmental کے وہ زیادہ تھے as compared to human population so there was no immediate shortage of environmental resources تو ہمارے پاس resile کی کمی نہیں ہوتی تھی لیکن اب کچھ areas ایسے ہیں جہاں پہ قیت سالی پڑ جاتی ہے ان کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس اتنے پاس اتنے environmental resources نہیں ہوتے ہیں with increase in population at an unexpected rate humans are using environmental resources at an increasing rate this has not only created degradation and depletion of resources but it has also produced some local effect like pollution and deforestation اس کی وجہ سے ہمارے پاس دیگریڈیشن کا پروسیس نہیں ہوتا ہمارے پاس resources کی کمی بھی ہو رہی ہے depletion بھی ہو رہی ہے it has also produced some local effect جس میں ہمارے پاس pollution اور deforestation کا پروسیس بھی آ جاتا ہے due to tremendous increase in population ہمارے پاس لگا تار عبادی میں increase ہونے کے وجہ سے urbanization and industrialization more saverage entered the river ہمارے پاس جو industrialization کا saverage ہے یا ان کا جو ہمارے پاس وہ کس میں enter ہوتا ہے river میں اور gases release ہوتی ہیں atmosphere میں thus the environmental condition جو ہے وہ gradually worse ہو رہی ہے آہستہ آہستہ سے تباک ان حالات کی طرف جاری ہے جو local problem ہے environmental pollution کی وہ ہمارے پاس become اس کے ریزلٹ کی وجہ سے اور یا ہیومن انٹرونشن کی وجہ سے this is all about today lecture جس میں ہم نے ڈسکس کیا بائے جو کیمیکل سائیکل میں کاربن سائیکل نائٹروجین سائیکل then ہم نے بیلنس کچھ پیراسائٹس اور ان کے انٹریکشن ان ایکو سسٹم پڑھے جس میں ہمارے پاس ہمبائیوسیز پریڈیٹرز اور کمپیٹیشن پڑھا نیکسٹ ہم نے اس کے بارے ڈسکس کیا جو ہمارے پاس بیلنس ان ایکو سسٹم اور ہیومن ایمپیکٹ کے آرہے ہیں سائیکل بہت انپونٹن ہے اس میں ہمارے پاس وہ ایم سی کے اس میں بیٹریاز کا پوچھ سکتے ہیں نائٹریٹ کو نائٹرائٹ میں نائٹرائٹ کو نائٹرائٹ میں کون کنورٹ کر رہا ہے نائٹروجین کو نائٹرائٹ میں کون کنورٹ کر رہا ہے اس میں سے پوچھے جا سکتے ہیں